انڈین پریمیر لیگ دوہزار تیس میں چننائی سپر کینگ و گجرات ٹائٹنز کے بیچ آج ریزروڈے پر فائنل میچ کھلا جائے گا شیڈیول کے مطابق کے مقابلہ اٹھائیس مائی کو شام ساڑھے سات بجے سے احمد آباد کے نریند مود اسٹیڈیم میں کھلا جانا تھا حالانکہ بارش کی وجہ سے اس میچ میں ٹوز بھی نہیں ہو سکا ایسے میں آئی پیل دوہزار تیس کے چیمپئن کا فیصلہ ریزروڈے پر ہوگا پہلے دن کا کھیل رد ہونے کے بعد لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ کیا آج بھی بارش خلل ڈالے گی اس کے لیے ہم احمد آباد کا لائیو ویدر اپ ڈیٹ بتانے جا رہے ہیں موسم سے جڑی ویب سائٹ ایکیو ویدر کے انصار احمد آباد کے نریند مود اسٹیڈیم میں سوموار کے دن بھی بارش کی سمبھاونہ ہے یہاں پر صبح سے کوئی بارش نہیں ہوگی لیکن شام چار بجے سے چھ بجے کے بیچ بارش کی سمبھاونہ بہت زیادہ ہے شام کو بارش ہونے کے چانس پچاس پرتیشت سے بھی زیادہ ہیں حالانکہ شام کو سات بجے کے بعد بارش کی امید کم ہے ایسے میں میچ ہونے کی سمبھاونہ ہے اگر شام کو چار سے چھے کے بیچ بھی شنب بارش ہوتی ہے تو میدان سوکنے میں سمعہ لگ سکتا ہے ایسے میں میچ کے تھوڑا لیٹ شروع ہونے کی سمبھاونہ ہے گجرات اور چینے کے بیچ کھیلے جانے والے خطابی مقابلے میں اگر آج بھی بارش نہیں رکھتی ہے تو امپائر پہلے رات کے ساڑھے نو بجے کا انتظار کریں گے اس کے بعد اوور کم ہوتے جائیں گے وہی رات بارہ بجے کے بعد میدان سوکا اور کھیل ہونے کی سمبھاونہ بنی تو سوپر اوور کے ذریعے آئی پیل دوہزار تیس کے چیمپن کا فیصلہ ہوگا بارش کے کارن کھیل نہیں ہو سکا تو گجرات کی ٹیم چیمپن بنے گی کیونکہ یہ ٹیم لیگ سٹیج میں 20 انگ کے ساتھ شیش پر رہی تھی دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں